موسیقی آپ کے گھر میں اناج کو اگر آپ ڈسپلے کرتے ہیں آپ کی کچن کے اندر تو یہ بہت ہی شب ہوتا ہے کچھ اس پرکار اپنے اناج کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو آپ رکھیں کہ وہ چھپی ہوئی نہ ہو اچھی اچھی چیزیں جیسے آپ کے کھانے پینے کا سامان ہو گیا بسکٹ نمکین ہو گئے اسے آپ اوپن میں رکھئے کچھ ڈرائی فروٹس اگر آپ کچن میں رکھتے ہیں تو اسے بھی آپ اوپن میں رکھئے میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں وہی چیز کا بھنڈار آپ کے گھر میں آتا ہے آپ اپنے گھر میں سب چیزوں کو چھوٹی موٹی چیزوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں کچن میں تو آپ کو کچن ملے گا کبھی بھی کچن میں آپ نے جھوٹے برتن نہیں رکھنے ہیں رات بھر تو بلکل بھی نہیں رکھنے ہیں اس سے بہت ہی اپشگن ہوتے ہیں اور آپ کے کچن میں اور آپ کے پورے گھر میں اس کے برے اثر پڑ پھر ہم ٹاپک پہ دوبارہ چلتے ہیں ہم بتا رہے تھے کہ کمرے کا انٹیریئر آپ کا کیسا ہو ہم نے آپ کو بیڈ کے بارے میں بتایا دوستو کئی کئی باری کیا ہوتا ہے کہ آپ آفیس کا کام گھر پر لے کر کے آتے ہیں اور بہت ساری فائلے پڑی رہتی ہیں کمپیوٹر رہتا ہے یہ ریڈیشنز آپ کے کمرے میں نہیں ہونی چاہیے ریڈیشنز سے آپ کے کمرے میں بہت زیادہ بری انرڈیز آتی ہیں اور آپ سکھ میں جیون نہیں جی پاتے ہیں بیڈروم کو بیڈروم کی طرح رکھیں کوشش کریں کہ آفیس کا کام بلکل بھی نہ آئے اور اگر ان کیس آپ لے کر کے بھی آتے ہیں کئی لوگوں کا گھر ہوم آفیس کی طرح ہوتا ہے تو ایک علماری بنائے ساؤت کی دشاہ میں وہاں پر اپنی ساری فائلیں بند کر کے رکھیں اور ایٹر ٹائم ایک ہی فائل آپ نکالیں اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کے آپ کام نہ کریں اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کے گھروں میں بہت زیادہ گیسٹ آتے ہیں گیسٹ آتے ہیں تو خاص طور سے سردی کے موسم میں سب کو آپ اپنے بیڈروم میں لے آتے ہیں دوستو کبھی بھی باہر کے لوگوں کو آپ اپنے بیڈروم میں نہ لے کر کے آئے کسی بھی باہر کے انسان کے ایون گھر کے انسان جو گھر کے رشتے دار ہیں ان کو بھی آپ اپنے بیڈروم میں جگہ نہیں دے لوگ باہر آ کر کے باہر کی جو لوگ ہیں وہ آپ کے بیڈروم میں آ کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ ہے بلکل گلت ہے خاص طور سے بیڈ کی اوپر تو ان کو بلکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ باہر کی انرجیز لے کر کے آتے ہیں تو انرجیز کو کلین کرتے رہنا بہت ضروری ہے الیکٹرک چمنی کا آج کل چلان ہے کچن میں برنر کے اوپر ہم یوز کرتے ہیں اس کے آج آؤٹلیٹس ہوتے ہیں جہاں سے اس کا دھوان باہر جاتا ہے یا جہاں اس کو استعبت کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتانا چاہیے کوئی بھی ہم ایکسٹریکٹ لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی کچن سے جو دھوان ہے گندہ دھوان ہے وہ باہر جاتا ہے تو نورتھ کی طرف اور ایسٹ کی طرف اسے کبھی بھی نہیں جانا ہے سپوز آپ نے گیس کا چولا ایسٹ کی دیوار پر رکھا تو الیکٹرک چمنی کا جو پائپ ہے اسے آپ ساؤت کی طرف نکالیں کیونکہ یہ ہے ڈرٹی انرجی ہے ہیٹ انرجی ہے تو اسے آپ نے ساؤت کی طرف نکالنا ہے